جے بھیم ساتھیوں آج جوتیبہ فولے کی جہنتی ہے گیارہ اپریل آجی کے دن اٹھارہ سو ستائیس میں جوتیبہ فولے کا جنب ہوا تھا ایک سو چورانوے سال پہلے جوتیبہ فولے جو اس دیش کے پہلے شکشک رہے انہوں نے پہلا سکول کھولا دلت بہوجنوں کے لئے ساویتری بھائی فولے جی کے ساتھ مل کے اٹھارہ سو اٹھالیس میں پہلا سکول کھولا تو آج اسی وشائے میں ہم دلی کے کناٹ پلیس آئے ہیں اور آج ہم دلی کے لوگوں سے چرچہ کریں گے ان سے پوچھیں گے کتنا وہ جانتے ہیں جوتیبہ فولے کے بارے میں کتنا وہ جانتے ہیں ساویتری بھائی فولے کے بارے میں آج دلی والوں کا امتحان ہے دیکھتے ہیں پھر کتنا سفل ہوتے ہیں دلی والے خاکھا کے سانڈ ہو گیا اور باقی جو بچے ہیں نائنٹی نائن اور باقی جو بچے ہیں نائنٹی نائن پیسہ تو کبھی دیکھا تھا نہیں اب ہوا بھی نہیں اور پانی بھی نہیں اوہ بھگوان تم تو سب جانتے ہو اور تم سب دیکھتے ہو ہم سب تمہارے ہی تو بچے ہیں پھر یہ کیا کانڈ ہو گیا تمہارا ایک پرسن کھا کھا کے سانڈ ہو گیا اب یہ جو نائنٹی نائن بچے ہیں بھگاوت کی بات کر رہے ہیں بھگاوت کی اس سے پہلے کے کوئی مہا کانڈ ہو اس سے پہلے کے کوئی مہا کانڈ ہو اے بھگوان دیوان دن سب کو دو کچھے اور دو بھگوان ایک سو چالیس کروڑ کا یہ دیش ہے سب کو کم دو برابر دو بھگوان اس سے پہلے کے کوئی مہا کانڈ ہو اے بھگوان دن سب کو دو کچھے اور دو بھگوان وہ گنام شکریہ انہوں نے فرس سکول گرل سکول بنایا ایسا کچھ اس پہ ہمیں اچھا پر فیمل کے لئے تو تھا بس ہی پتا بھارت کا سب سے پہلا سکول لڑکیوں کا 1848 میں لیکن میں نے کتے کلو دے نہیں نہیں ساویتری بھائی فولے کا نام سنا ہے پڑھا تھا اس سوشل سٹیڈیز میں ٹیچر کو کہا نا کہ ہمیں پڑھا ہے ساویتری بھائی فولے انہوں نے پہلا سکول کھولا تھا 1848 میں انڈیا کا فرسٹ ویمن سکول آپ لوگ کو جوٹی بھائی فولے کے بارے میں پتا ہے جوٹی بھائی فولے کا نام سنا ہو بس اتنے ہی پتا ہے ان کی جائنتی گب ہوتی ہے اب یہ اتنا ڈی 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 ساویتری بھائی فولے اور جوتی بھائی فولے نے 1848 میں پہلا سکول بنایا یہ سب ہم اپنے ٹیچرز کو بولیں گے جوتی بھائی فولے ساویتری بھائی فولے کی بات کر رہے تھے تو ان کے بارے میں بتائیے کیا سب سے پہلے جو دماغ میں آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ کس طرح سے سب سے پہلے لڑکیوں کو پڑھا کے لیے سکول جب مہاراشترا میں آئے ساویتری بھائی فولے نے سٹارٹ کیے تھے اور جس طرح سے رپکشنس فیس کرنے پڑے تھے سب کومیٹی سے جنڈر انوال ویس میں کاسٹ انوالڈ ہے لیکن جس طرح سے لڑائی انہوں نے لڑی وہ تو hats off to it so that's what comes to mind first first school for females he was also a scholarly person I mean ghulam giri بھی لکھی انہوں نے اور ان کے بھی struggles کافی تھے اور انگلیش ایڈکیشن کو انہوں نے کافی پرموٹ کیا ڈالیتوں میں مہلاؤں میں انگلیش ایڈکیشن کو کافی پرموٹ کیا انہوں نے تو وہ بھی ضروری چیز تھی کیونکہ انگلیش became a kind of you know a leveler کہ اگر آپ کے پاس الگ social privileges نہیں بھی ہیں تو بھی انگلیش ایڈکیشن آپ کو اپرکاسٹس کے ساتھ ایک طرح سے لاکے کھڑا کر رہا ہے جو ایک ضروری چیز تھی ان کی وائیف تو افکورس تھی social reformer وہ بھی پر یہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر امبیٹکر کے جانتی ان کے بارے میں تو پتہ ہی ہے پر جوتیبہ فولے کی گیارہ اپریل کو ہوتی ہے ساویتیبہ فولے تین جنوری ہوتی ہے تو یہ سب پتہ کیوں نہیں ہے لوگ کو لائی کیا لگتا ہے آپ کو میں ہم لوگ کناٹ پلیس میں دوپیر سے گھوم رہے ہیں کسی کو نہیں پتہ اس کا کیا لگتا ہے ڈاکٹر اپریل میں ہی دونوں کی ہے امبیٹکر کی تو چودہ اپریل ہے ساماجک طور پر آپ کے بات سمجھ رہا ہوں ہاں تو یہ چیز ہے کہ دیکھیں امبیٹکر جانتی تو لیکن شاید لوگوں کو معلوم ہوگی جوتیبہ چونکہ ان کا ایک مہاراستر سے لوگ زیادہ جوڑ دیتے ہیں ماراتھی میں لکھا بھی انہوں نے انگلیش میں بھی لکھا ہے انگلیش میں لکھنا ایک چیز تھی کہ یہ لوگ انگلیش میں لکھتے تھے جوتیبہ فولے لکھتے تھے کیونکہ انگلیش پر انگلیش پر ان کا یہ تھا کہ بھالے ہی بانکی لوگ اس کو کولونیل یہ چیز مانے لیکن اس کا کاونٹر انٹیوٹی فائدہ یہ تھا کہ وہ ایک لیولر کی طرح کام کر رہا تھا انگلیش ایجوکیشن کو یہ کافی پروموٹ کیا ہے ان لوگوں نے لیکن ہاں یہ چیز ہے کہ امبیٹکر کوئی ایک نیشنل پروفائل بھی ملا نا امبیٹکر منسٹر تھے نیرو کی گورنمنٹ میں اور کانسٹیوشن لکھا تو ان لوگ تھوڑا زیادہ جانتے ہیں جوتیبہ فولے کو اگر پاپلرائز کرنا ہے تو گورنمنٹ کو ایک دن ان کے نام پر گھوشت کرنا چاہیے جس دن چھٹی ہو اور سکول ایجوکیشن وغیرہ میں جو ہے بانکی سلیبس میں بھی ان کو پڑھانا چاہیے میں نے سکول میں نہیں پڑھا تھا آپ نے پڑھا تھا فولے کپل کے بعد شاید ایک ہاتھ کچھ کہانیاں تھی جو بہت وہ سٹوری کی فارم میں تھی جس طرح سے ہم مطلب باقی ریفارمرز کے بارے میں پڑھتے ہیں اس طرح سے نہیں تھا مجھے بھی نہیں آدھ فولے دمپتی کے بارے میں میں نے بھی کالیج میں بھی وہ بھی تھوڑا بہت آکے پڑھا یہ نیشنل ہالیڈے ہونا چاہیے نیشنل ہالیڈے ہونا چاہیے فولے کے نام پر جینیو میں ایک سٹریٹ انہوں نے جو ہے ڈیڈیکیٹ کی ہے تو وہ ایک اچھی چیز ہے اسی طرح سے پپلرائز کر سکتے ہیں جینیو میں سٹریٹ یہ تو بہت اچھا ہے مجھے لگتا ہے یونیورسٹی لیول پہ یہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے پر سرکار کی طرف سے کافی کم ہے جبکہ سرکار کہتی ہے بی جی پی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ دلیت مرسٹر ایمپیز ہیں لیکن ہاں یہ بات ہے کہ وہ اس کو پپلرائز کرنے کے لیے اتنا تو نہیں لگتا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بابا ساہب امبیٹ کر جوتی بہا فولے کو اپنا آئیکن بانتے تھے ان کے رول موڈل وہ ہی تھے یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو میں نے بھی میں پولٹیکل سائنس سے ہوں تو میں نے بھی اتنا نہیں پڑھا تو یہ ہمیں اس کے اوپر بات کرنے کی بہت ضروری ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوئے مجھے کوئی پرولم نہیں نیشنال ہولیٹے ہو اس سے ایک چھٹی اور ملے گی ایک وہ بھی ہے لیکن اس کے علاوہ ان ویوز کو اور اس نیرٹیف کو جس طرح سے لانے کی ضرورت ہے ہمارے سوشل کانشنس میں اس کو لے کے ایفورٹس ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں سب بابا ساہب کو جانتے ہیں ہم لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کی جہنتی کے بارے میں بھی جانتے ہیں لیکن جیسے ایفرمیٹیو ایکشن کی بات آتی ہے یہاں پر پولرائزیشن کریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے تھوڑ وہ اچھیو کچھ شاید زیادہ نہیں کر پائے ہیں سو وہ نیرٹیف بدلنے کی بات ہے اور وہ فوکس بہت ضروری ہے اور اس کے لئے جہاں تک سرکار کو کرنا چاہیے پر وہ نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہے کیونکہ سرکار میں بھی سماجک طور پر ہاں لیکن اس کو لے کے جو بھی لوگ کوشش کر سکتے ہیں ہم لوگ کو وہ کانشنس لانے کی اور یہ بولنے کی کہ اپنی پریولیجز دینے پڑیں گے کیونکہ وہ پریولیجز آپ کی انڈیویجوال کی نہیں ہے آپ کے ہزاروں سالوں سے جو آپ کے پاس پریولیجز ہیں اس وجہ سے تو اپر کاس کا اس میں کتنا دائتو ہے کیا رول ہے بہت بڑا دائتو ہے مجھے لگتا ہے کہ اپر کاس کا ہی سادہ دائتو ہے آپ نے اتنے آم کھائیں اتنے سالوں سے اب آپ کو شیرک تو کرنے پڑیں گے اور it's just a moral responsibility but not just that thankfully ہمارا ایک constitutional right بھی ہے یہ دلیتوں کا جو تیبا فولے کی جہنتی آج 11 اپریل ہے تو کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں actually i would like to say about جو تیبا فولے actually now he is also i think she right he he is also a social reformer and i think she supported he he supported a lot of things for society for discrimination about women also about because the dowry system a lot of things generally she reformed a lot of about the lower lower caste of the family like there is a lot of discrimination about that time generally happened but now due to her contribution obviously they gave a lot of things generally now we have a lot of freedom also so that's why in the equality in the society she shot Savitri bhai phule ka naam suna apne yes 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 i i i i i i i i شوشل ریفارمر سے جتنے بھی تھے مگر جتنے بھی جو تیوہ کی بات کی جائے انہوں سب کا کونٹریبوشن بہت زیادہ انڈین کلچر میں بہت زیادہ ہمیشہ دیش کے لیے اگر ایک پریڑنا بننے کے لیے سروتر ان کا کام کیا ہے کئی نہ کئی طریقے سے اچھے طریقے سے کیسے سوسائیٹی میں اور سماج میں ایک بہتر کوئی چیز آ سکے ریفارم آ سکے اور کئی نہ کئی کونٹریبوشن ہو سکے کئی نہ کئی اچھی نولیج مل سکے سوسائیٹی کے اندر ایک پریڑنا دیئے انہوں نے کہیں اپنے رائٹس کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ بولا ہے کہ اپنے رائٹس کے بارے میں جتنا ہو سکے اپنے مانا سویدھان جتنا بھی ہمارا جو انڈین سوسائیٹ انڈین جو کونٹیوشنز ہے اپنے رائٹس کے بارے میں فریڈم کے بارے خاص کر مہلاؤں کے ورک کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے جیسے مہلاؤں میں جیسے پہلے آپ ڈاؤری سسٹم آپ نے دیکھا ہے یہ کئی لوگوں کو جو آج آفٹر شادی کے بعد انہیں کافی پر 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 پریڈیٹ بھی کیا جاتا ہے تو کئی نہ کئی انہوں نے آج کافی جو مہلائیں دیش کی کافی اچھے طریقے سے ایک تو شکشم ہوتی جا رہی ہیں اور اپنے آپ اتنی کابل بنتی جا رہی ہیں یہ سب انہیں کے کونٹریبوشن کی ہی دینے آج جوتیبہ پھولے اور ساویتری بھائی پھولے کے بارے میں سنا ہے آپ نے کیا جوتیبہ پھولے اور ساویتری بھائی یہ بہت ہار جو ہے لیجنڈ پرسنالٹی تھی جو کی دلت سماج کے لیے او ایسے تو سبھی سماج کے لیے کام کیا ہے کوئی دلت سماج کے لیے نہیں کیا ہے ہاں لیکن ان کے سمائے میں یہ سماج کے اوپر اوٹ پیڑن زیادہ ہو رہا تھا تو ان کے لیے انہوں نے جو ہے پروٹیکشن میں جو ہے کافی کچھ آندولن کیا تھا جوتیبہ پھولے کے بارے میں آپ نے کچھ جوتیبہ پھولے جی کے بارے میں میں سوری میں نے زیادہ نہیں پڑھا ہے لیکن اس کی معلومت آپ دیجئے اگر آپ جانتے ہوں وہ ایک سوشل ورکر تھی جو لیڈیز کے اوپر ان کو ایک نیا فال آب دینا چاہتی تھی کہ وہ خود کا جیون جی سکتی ہیں اپنے پیرو پہ سٹینڈ کر سکتی ہیں لیکن ہمارے ان کو زیادہ پریفرنس نہیں دیا گیا ان کو زیادہ شو آف نہیں کیا گیا جیسے امبیٹکر صاحب جی کو ہم نے بکس میں پڑھایا وہ ان کو کہیں پہ بھی ہم نے ہسٹری میں نہیں دکھایا ہے کم کیوں لگتا ہے جیسے ساویتری بھائی پھولے تھے جوتیبہ پھولے یہ لوگ ان کو کیوں نہیں بکس اس وقت لیڈیز کو زیادہ پریفرنس نہیں دی جاتی تھی جینڈس کو دیا جاتا تھا اور جینڈس کی ہر بات کو یس کیا جاتا تھا لیڈیز کی باتوں کو دبایا جاتا تھا لیکن آج کے سمیے پہ لیڈیز کی باتوں کو سنا جاتا ہے اور وہ بڑی بڑی پولیٹیشنز بھی بن رہی ہیں جوتیبہ پھولے بھی بھوجن سمات سے تھے ان کا نام کیوں نہیں بتا لوگ سر ان کا نام ہمیں ایسا ہے کبھی پہلے پڑھایا نہیں گیا پہلے کے لوگ تو کسی کو سواج چدربوت جی کو نام جانتے رہی تھے کون ہے کیا ہے ایسے ہی بابا بھگر سنگھ اور یہ تین آدمی بیچارے جو ینگ لڑکے تھے وہ جو ہے تینوں کے تینوں کا نام نہیں آتا بھگر سنگھ کا نام آتا ہے حالکہ وہ فانسی پہ تو وہ بھی دونوں لڑے تھے وہ کوئی ٹکیتی کیس میں تو نہیں گئے تھے دیش کی اجادی کے لیے ہی گئے تھے وہ تین لوگوں کو فانسی لگی تھی نا تینوں کو لیکن بھگر سنگھ کا نام آتا ہے ایسے ہی وہ یہ چھوٹا آدمی بڑا آدمی چلتا رہا ہے اور یہ بابا صاحب کی جہنتی کب ہوتی ہے چودہ اپریل اچھا تو جوتیبہ فولے کی بھی آس پاس ہے کچھ سر میں نے بھی بتا ہے بچوں کو جوتیبہ فولر ساویتری بھائی فولے کے بارے میں ضرور پڑھ کے شکشہ منتری سے بولی ہے کہ یہ اس کے بارے میں بتائیے پرابلم کیا ہے شکشہ منتری اور مہدی جی کی کیوں نہیں پڑھاتے جوتیبہ فولر بابسائی پڑھ کانگریز نے بھی نہیں پڑھایا یہ والی سرکار تو چھوڑیے آپ کو اسی بھی سرکار اٹھا لیجئے یہ ان چیزوں کے بارے میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں کانگریز بی جے پی ایک ہے سارے فیک ہیں سب ایک ہیں جی سب ایک ستہ جس کے پاس ہوگی وہ اپنا کانون پڑھائے گا وہ اپنے اشاف سے بچوں کو پڑھائے گا آپ دیکھ لیجئے آپ بھی پڑھے لکھے ہو جب ابھی دیکھ لینا آپ کے پاپا کونسی پڑھائی کر کے بڑے ہوئے ہیں اور آپ کونسی پڑھائی کر کے بڑے ہوئے ہوئے ہیں یہ ہی چلتا رہے گا 2021 آ گیا ہے پھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کئی لوگ کو پتا ہے جوتیبہ فولے کے بارے میں ساویتری بھائی فولے کے بارے میں ابھی بہت سارے لوگ کو نہیں پتا جیسے کہا کہ سکول میں کالیج میں نہیں پڑھائے جاتا میڈیا میں نہیں دکھایا جاتا کہ ان کا کتنا بڑا ہاتھ رہا راشتر نرمان میں راشتر پیتہ مہاتمہ کا جاتا ہے جوتیبہ فولے کو پہلا ویمن سکول کھولا کتنی بڑی بات ہے پھر بھی نہیں پتا چلی کوئی نہیں آپ نے دیکھا اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو پتا چلتا رہے گا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جوتیبہ فولے ساویتری بھائی فولے کے کام کو ان کی سٹرگل کو پہچانے اور ان کے بارے میں بات کرتے رہیں آپ کو آج کے دن کی جوتیبہ فولے کی جانتی کی بہت بہت شب کامنا ہے ہمارا چینل نیوز بیگ دیکھتے رہیے سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اور ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کیجئے جائے بھیم